بیگن سے بہترین اچھی سب جید کی تس طرح بائیگن مرچہ چلی بیگن صرف سب سے پہلے بیگن کو لیں گے سب سے پہلے بیگن کو لیں گے لمبے پیس میں کٹ لیں گے کٹنے کے بعد اسے بھاپ میں پکا لیں گے جو محمد فالہ آتا اسی میں رکھ کے اس کو پکا لیں گے پکا لیں گے بھاپ میں جب پک جائے گا تو ملائم ہو جائے گا تب تک کہ اس کا مرچہ آوازتی آئیتا ہے مرچہ کو نمک ڈال کر دھولیں گے ڈھولنے کے بعد پھر اسہوں نے پکایا جائے گا چھوٹے پیس کاٹ کے کٹنگ ہوگی اس کی وقت اس کو اچھے دھول لی جائے گا کیونکہ اس کے اندر کا جتتہ بھی ہو نکل جائے پھر اس کی عزت کو چھوٹے پیس میں کاٹا جائے گا کٹنگ ہوگی کٹنگ ہوگی کٹنگ ہونے کے بعد اس کو تیل میں پکایا جائے گا ابھی ڈالنے کے بعد تھوڑا سیڈ ڈالنے کے بعد بیگر نکال آئے گا اسے ریسوں کے لمبے لمبے مو پھار لیں گے پھارنے کے بعد اس کو ریفائن میں میٹ سے ڈال کے تھوڑا کرسپی کر لیں گے تھوڑا پک لیا ملائم ہو جائے ملائم ہونے کے بعد پھر اس پار آئیت پاہ� ایسے دوbs پکاPLR summit اس کو پکائیں گے پاہ سے دس minute پک میں کے بعد تھوڑا سے مرام ہو جائیں گا مرام ہو جانے کے بعد دیکھے کیا ہوتا ہے اس کو آر THBui ڈالیں تھوڑا سے جو ٹیہ ar мнیوہ منایا تھا وہ ڈالیں گے ملا لیں گے اگر وہ تھوڑا کرسپ پہ ہو جاؤں عکبے اس کے بعدwerk ڈال کے نمک ڈال کے اور تھوڑے تیمایٹو سوس اور ملا لیں گے اب بن کے تیار ہوگا ہمارا بیگن کو بیگن چلی فرائی آپ اس کو کھائیں گے بلکل مست ہو جائیں گے لائک سے سبکرائب کمنٹ